سندھا جو نہیں نکیا تو بنڑا بڑا بیٹھا اندھے سہرے سجا بیٹھا اندھے شگ منا بیٹھا دی بھیڑتے ہتھانتے بڑھ رنگے ہیں نا کوئی نہیں بیعکا میں لکھان میں بڑھ رنگے ہیں نا کوئی نہیں بیعکا میں لکھان میں بڑھ رنگے ہیں نا کوئی نہیں بیعکا میں لکھان رگ نظر گئی اچڑی تند یوسف فیسانی کو امت میں ہے رجل تے دیوئر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں بدا دیئے ان دونوں کے اندر گناہ ہے اور کچھ لوگوں کے لئے خائدے بھی ہیں سرمزی شریف کی روایت ہے حضرت علی بھی تھے اور لوگ تھے کانے پینے ہی کے دوران جو اس میں شراب بھی سر کی نہیں پی گئی محرم کی نماز کا وقت ہوگی آپ کھڑے ہوگئے حضرت علی کو امام بنایا حضرت علی نے وہاں پر قلی آئیوہ الكافرون عابدو مات عابدون پڑھ دیا اے جو لکھے آئے غازی تے ہے ڈیر گلا میں کو ہنڈے نہ گلا اجڑی ہی گیا چھوڑ بھی را میں کو مرسا جا غازی دا جلعہ فضل بھی ماں کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا دیفرن تبیا لکھ دا اے جو لکھے ریا کوئی نہیں بیا کیا دیفرن تبیا لکھا دیفرن تبیا لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ چند برسوں سے ناصبیت اور خارجیت اپنا رنگ دکھا رہی ہے امیر العمنین کے خلاف اور مسلسل امیر العمنین علیہ السلام کے خلاف بہت سی تحمدوں کا بازار گرم کیا جا رہا ہے جس میں ایک روایت کو متعدد مرتبہ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے اپنی ناصبیت کا نشان دکھاتے ہوئے اس کو پیش کیا اور کہا کہ ماد اللہ امیر العمنین علیہ السلام نے شراب پی کے نماز پڑھا دی اور ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس لیے اس میں امیر العمنین کی کوئی توہین نہیں ہے میں پہلے قرآن سے اس کا مختصر جواب پیش کروں گا اس کے بعد پھر چند احادیث کی روشنی میں علم رجال کی چند بحثوں کو خلاصتاً آپ کے سامنے پیش کروں گا قرآن میں آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن اس آیت میں اللہ بہت صاف صاف الفاظ میں فرماتا ہے کہ بے شک خدا کا ارادہ تو بس یہ ہے کہ اے اہلِ بیت آپ سے رسک کو اتنا دور رکھے جتنا کہ دور رکھنے کا حق ہے یعنی تطہیر کا پاک و پاکیزہ رکھے اور رسک کو دور کرے اب یہاں پہ آپ سے رسک کو دور رکھنے کی بات ہے بہت سے لوگ کو شیئے کرتے ہیں یعنی ذہبہ کو مدارک کے لحاظ سے ترجمہ یہ کریں کہ کوئی رسا جس کو اللہ نے دور کیا نہیں اللہ کا ارادہ جب سے وہ ہے تب سے اللہ کا ارادہ ہے اور تمام اہلِ سنت نے اس بات کو لکھا ہے کہ حتی اعلانِ رسالت سے پہلے بھی کبھی امیر المؤمنین علیہ السلام کا پیشانی اور سر بتوں کے سامنے نہیں جھکا اور اسی لئے آپ کو کہا جاتا ہے اہلِ سنت برادران کی طرف سے اور یعنی اللہ نے آپ کے چہرے پہ کرم کیا کہ آپ سر کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکا کیونکہ قرآن کی روح سے جن چیزوں کو رجز شمار کیا گیا ہے ان میں سے شرک ایک ہے فجتانبو رجزم من الاؤثان وجتانبو قول الزور بدپرستی کے رجز سے دور رہو اور قول الزور سے دور رہو کیونکہ یہ رجز ہیں اب بدپرستی رجز ہے انم الخمر والمحصور والانصاب والازلام رجزم من عامل شیطان بشک کہ جوا شراب ازلام انصاب کار شیطان ہیں اور رجز ہیں اللہ نے ان کو رجز شمار کیا جو بھی رجز ہے اللہ نے اس کو اہلِ بیعت سے دور رکھا تو جنابِ امیر علیہ السلام کیونکہ اہلِ بیعت میں ہیں صحیح مسلم میں امام حجاج بن مسلم نے جو روایت پیش کی ہے مسلم بن حجاج نے اس میں آپ خود فرماتے ہیں کہ انی تارکن فکم و ثقلین کتاب اللہ ہی وعی طرح کی اہلِ بیعتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنی اطرح اپنے اہلِ بیعت جب حبیبِ خدا نے یہ حدیث فرماتے ہیں کہ اہلِ بیعت کون ہیں رسول کی آل کون ہیں اہلِ بیعتِ رسول کون ہیں کیا ان کی ازواج ان کی اہلِ بیعت ہیں نہیں اہلِ بیعت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہیں اور ازواج وہ ہیں کہ اگر ان کو رسولِ خدا طلاق دے دیں تو پلٹ کے اپنے خاندان پر واپس چلی جاتی ہیں تو اہلِ بیعتِ رسول وہ ہیں جو ہمیشہ رسول سے منصوب رہیں گے اور وہ آلِ ابی طالب ہیں اور بہرحال وہاں پر صحیح مسلم ہیں اور بھی الفاظ ہیں تو جنابِ ابو طالب کی نسل کو اہلِ بیعتِ رسول کہا گیا ہے یعنی حضرتِ عقیل حضرتِ مسلم اور حضرتِ علی علیہ السلام کی نسل کو اہلِ بیعت کہا گیا تو اب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذاتِ گرامی پر کوئی شبہہ ایجاد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اہلِ بیعت میں سے ہیں اور قرآن کی واضح سریع آیت ہے کہ اللہ نے ان سے رجز کو دور رکھا ہے اور رجز میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ شرک، بدپرستی اور اظلام، انصاف، جوا، شراب یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ رجز میں آ جاتی ہیں تو اللہ نے ہر طرح کا رجز آلِ محمد سے دور رکھا ہے تو اس لئے کبھی بھی وہ کسی بھی طرح کے رجز سے منصوب کرنا یہ ناصبیت کی علامت ہے خارجیت کی علامت ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جس روایت کو پیش کیا جا رہا ہے وہ ابو عبد الرحمن سلمی سے پیش کیا جا رہا ہے جن کے مطالق خود ابن حجر اسقلانی نے اور دوسرے تمام بزرگ رجال کے ماہرین نے اپنی کتب رجال کے اندر اس بات کو سراحتا لکھا ہے کہ وہ عثمانی تھا اور عثمانی قتل عثمان کے بعد جن لوگوں نے علی کا ساتھ نہیں دیا اور علی کے مخالف ہو گئے دشمن ہو گئے اور علی کو کافر کہنے لگے یا ان کے مقابلے میں آگے ان سے خون عثمان کا بدلہ لینے کا دعویٰ کرنے لگے اور علی علی علیہ السلام کو گالیاں سب و شتم کرنے لگے تبرہ کرنے لگے اور معاویت ابن بی صفیان کا ساتھ دیا جنگ سفین میں علی کی مخالفت میں جنگ کی انہیں عثمانی قدائے دور میں کہا جاتا تھا اور جو علی بن بی طالب علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کا ساتھ دے رہے تھے انہیں علیوی کہا جاتا تھا تو یہ جو راوی ہے یہ عثمانی ہے یعنی یہ امیر المومنین علیہ السلام کا دشمن تھا ناصبی تھا اور آپ کے مخالفین میں سے تھا اب اس سے جو بھی اگر برادران اہل سنت کے نزدیک یہ راوی قابل قبول بھی ہو سقہ بھی ہو ٹرسوردی بھی ہو تب بھی اس سے جناب علی علیہ السلام سے کوئی روایت قبول نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ راوی دشمنان علی میں شمار ہوتا ہے یہ ناصبی ہے اور ناصبی سے کبھی بھی جس سے وہ بغض و عداوت رکھتا ہو کی نہ رکھتا ہو ان کی طرف سے کوئی روایت قبول کرنا جو خصوصاً ان کے خلاف جاتی ہو اسے قبول کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے تمام علم رجال اور درائع کے اصول و ضوابط کے تحت اس روایت قبول نہیں کیا جا سکتا اور خود مصدرک و صحیحین کے اندر حاکم نشپوری نے امام بخاری اور مسلم دونوں سے مطارق لکھا ہے کہ ان دونوں نے اس روایت کو پیش نہیں کیا کہ یہ روایت حضرت علی علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے کہ بعض صحابہ انہیم دعوت دی اور وہ مغرب کے نماز میں سورہ کافرون میں خطا کرنے لگے اور پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ لا تقرب السلام و انتم سکارہ جبکہ نشے کی حالت میں ہو تو تم کبھی بھی نماز کے قریب مت جاؤ تو جناب امیر سے اس روایت کا بیان کرنا حاکم نشپوری کا کہ جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں اور ہم بھی ان کا بہت احترام کرتے ہیں کہ انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جتنی روایات ان کے اصول و ضوابط پر پوری اترتے تھیں اور انہوں نے ان کو نقل نہیں کیا انہوں نے اپنے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ روایت جناب علی علیہ السلام سے ہے کہ ایک اور صحابی تھے جنہوں نے یہ نماز پڑھائی نشے کی حالت میں اور پھر آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو لا تقرب الصلاة و انتم سکارہ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو تو کبھی بھی نماز کے قریب بھی مت جاؤ اور اسی طرح سے اور متعدد تدابوں میں جوابات موجود ہیں کہ تفصیلی جواب کا وقت نہیں میں خلاصت چاہتا تھا کہ اپنے نوجوانوں کے لئے بات تو پیش کر دوں کہ نہ قرآن کی روح سے نہ حدیث کی روح سے نہ رجال کی نہ درائع کی کسی بھی روح سے اس حدیث کو قبول نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ایک عثمانی کی روایت ہے اور امیر المومنین کی قرآن میں جو فضائل آئے ہیں ان کی مخالفت کرتی ہے سراحتاً اس لئے یہ روایت قابل قبول نہیں ہے جو لکھے آئے غازی تے ہیں ڈیر گلا میں کو گھنڈے نہ گلا ہجڑی گیا چھوڑ بھی را میں کو پرسا اجا غازی دا جلیا فضل دیما پہی نہیں بیا کیا میں لکھا جو لکھے آئے گا میں لکھا جو لکھے آئے گا میں لکھا جیڑے بیر کی علف جو لکھے آئے گا جو لکھے آئے گا لکھے آئے گا لکھے آئے گا موسیقی 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 موسیقی